اب بات کرتے ہیں تو کوئی بنائیں کیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تین گھنٹے ہو گئے ہیں تین گھنٹے سے مجھے انہوں نے یہاں رکھا ہوا ہے عدالت کے اندر جانے نہیں دے رہے کبھی کوئی بہنہ مارتے ہیں کبھی کوئی بہنہ مارتے ہیں میں آج ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے مجھے ہر جگہ پیل دے دی ہے میرے اوپر اب کوئی کیس نہیں ہے میں آزاد ہوں اس کے باوجود انہوں نے مجھے یہاں کجنیپ کیا ہوا ہے زبردستی رکھا ہوا ہے میں ساری قوم کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بدنیتی ہے یہ پھر سے کچھ کرنا چاہتے ہیں ساری قوم تیار ہو جائے کہ ایک جب عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جا رہے جس ملک کے اندر قانون کی حیثیتی ختم ہو گئی ہے تو عوام کو پورا منتجاج کرنا چاہئے نہیں تو ہم بھیڑ بکریاں بن گئے ہیں اب جب آئین کی بھی کوئی پرواہ نہ ہو جب قانون کی بھی پرواہ نہ ہو جو طاقتوار ہو جو مرضی چاہے کہ عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ میں ازاد ہوں تین ججز نے ہائی کورٹ کے فیصلہ کیا ہے اس کے باوجود مجھے یہاں روکا ہوا ہے انہوں نے پچھلے تین گھنٹے سے میں ساری قوم کو ابھی بتا رہا ہوں آپ کو پورا منت طریقے سے حجاج کیلئے تیار ہو جائے اب بات کرنے کوئی پناہیں جساں اب تین گھنٹے ہو گئے ہیں تین گھنٹے سے مجھے انہوں نے یہاں رکھا ہوا ہے عدالت کے اندر جانے نہیں دے رہا ہے کبھی کوئی بہنہ مارتے ہیں کبھی کوئی بہنہ مارتے ہیں میں آج ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے مجھے ہر جگہ پیل دے دی میرے اوپر اب کوئی کیس نہیں ہے میں آزاد ہوں اس کے باوجود انہوں نے مجھے یہاں کڈ نیپ کیا ہوا ہے زبردستی رکھا ہوا ہے میں ساری قوم کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بدنیتی ہے یہ پھر سے کچھ کرنا چاہتے ہیں ساری قوم تیار ہو جائے کہ ایک جب عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جا رہے جس ملک کے اندر قانون کی حیثیتی ختم ہو گئی ہے تو عوام کو پرامن اتجاج کرنا چاہیے نہیں تو ہم بھیڑ بکریاں بن گئے ہیں جب آئین کی بھی کوئی پرواہ نہ ہو جب قانون کی بھی پرواہ نہ ہو جو طاقتوار ہو جو مرضی چاہے کہ عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ میں آزاد ہوں تین ججز نے ہائی کورٹ کے فیصلہ کیا ہے اس کے باوجود وجہ یہاں روکا ہوا ہے انہوں نے پچھلے تین گھنٹے سے میں ساری قوم کو بتا رہا ہوں آپ کو پرامن طریقے سے اتجاج کیلئے تیار ہو جائیں اب باکرم کوئی پناہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تین گھنٹے ہو گئے ہیں تین گھنٹے سے مجھے انہوں نے یہاں رکھا ہوا ہے عدالت کے اندر جانے نہیں دے رہے کبھی کوئی بہنہ مارتے ہیں کبھی کوئی بہنہ مارتے ہیں میں آج ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے مجھے ہر جگہ بیل دے دی ہے میرے اوپر اب کوئی کیس نہیں ہے میں آزاد ہوں اس کے باوجود انہوں نے مجھے یہاں کڈنیپ کیا ہوا ہے زبردستی رکھا ہوا ہے میں ساری قوم کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بدنیتی ہے یہ پھر سے کچھ کرنا چاہتے ہیں ساری قوم تیار ہو جائے کہ ایک جب عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جا رہے جس ملک کے اندر قانون کی حیثیتی ختم ہو گئی ہے تو عوام کو پرامن اتجاج کرنا چاہیے نہیں تو ہم بھیڑ بکریاں بن گئے ہیں جب آئین کی بھی کوئی پرواہ نہ ہو جب قانون کی بھی پرواہ نہ ہو جو طاقتوار ہو جو مرضی چاہے کہ عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ میں آزاد ہوں تین ججز نے ہائی کورٹ کے فیصلہ کیا ہے اس کے باوجود وجہ یہاں روکا ہوا ہے انہوں نے پچھلے تین گھنٹے سے میں ساری قوم کو ابھی بتا رہا ہوں آپ کو پرامن طریقے سے اتجاج کیلئے تیار ہو جائیں اب بات کرتے کوئی پناہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تین گھنٹے ہو گئے ہیں تین گھنٹے سے مجھے انہوں نے یہاں رکھا ہوا ہے عدالت کے اندر جانے نہیں دے رہے ہیں کبھی کوئی بہنہ مارتے ہیں کبھی کوئی بہنہ مارتے ہیں میں آج ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے مجھے ہر جگہ بیل دے دی ہے میرے اوپر اب کوئی کیس نہیں ہے میں آزاد ہوں اس کے باوجود انہوں نے مجھے یہاں کجنیپ کیا ہوا ہے زبردستی رکھا ہوا ہے میں ساری قوم کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بدنیتی ہے یہ پھر سے کچھ کرنا چاہتے ہیں ساری قوم تیار ہو جائے کہ ایک جب عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جا رہے جس ملک کے اندر قانون کی حیثیتی ختم ہو گئی ہے تو عوام کو پر امن اتجاج کرنا چاہیے نہیں تو ہم بھیڑ بکریاں بن گئے ہیں جب آئین کی بھی کوئی پرواہ نہ ہو جب قانون کی بھی پرواہ نہ ہو جو طاقت واروں جو مرضی چاہے کہ عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ میں آزاد ہوں تین ججز نے ہائی کورٹ کے فیصلہ کیا ہے اس کے باوجود وجہ یہاں روکا ہوا ہے انہوں نے پچھلے تین گھنٹے سے میں ساری قوم کو ابھی بتا رہا ہوں آپ کو پر امن طریقے سے اتجاج کیلئے تیار ہو جائیں اب بکر کوئی پناہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تین گھنٹے ہو گئے ہیں تین گھنٹے سے مجھے انہوں نے یہاں رکھا ہوا ہے عدالت کے اندر جانے نہیں دے رہا ہے کبھی کوئی بہنہ مارتے ہیں کبھی کوئی بہنہ مارتے ہیں میں آج ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے مجھے ہر جگہ بیل دے دی ہے میرے اوپر اب کوئی کیس نہیں ہے میں آزاد ہوں اس کے باوجود انہوں نے مجھے یہاں کڈنیپ کیا ہوا ہے زبردستی رکھا ہوا ہے میں ساری قوم کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بدنیتی ہے یہ پھر سے کچھ کرنا چاہتے ہیں ساری قوم تیار ہو جائے کہ ایک جب عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جا رہے جس ملک کے اندر قانون کی حیثیتی ختم ہو گئی ہے تو عوام کو پر امن اتجاج کرنا چاہئے نہیں تو ہم بھیڑ بکریاں بن گئے ہیں آپ جب آئین کی بھی کوئی پرواہ نہ ہو جب قانون کی بھی پرواہ نہ ہو جو طاقت وار ہو جو مرضی چاہے کہ عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ میں آزاد ہوں تین ججز نے ہائی کورٹ کے فیصلہ کیا ہے اس کے باوجود وجہ یہاں روکا ہوا ہے انہوں نے پچھلے تین گھنٹے سے میں ساری قوم کو ابھی بتا رہا ہوں آپ کو پر امن طریقے سے اتجاج کیلئے تیار ہو جائیں اب تین گھنٹے ہو گئے ہیں تین گھنٹے سے مجھے انہوں نے یہاں رکھا ہوا ہے عدالت کے اندر جانے نہیں دے رہا ہے کبھی کوئی بہنہ مارتے ہیں کبھی کوئی بہنہ مارتے ہیں میں آج ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے مجھے ہر جگہ پیل دے دی ہے میرے اوپر اب کوئی کیس نہیں ہے میں آزاد ہوں اس کے باوجود انہوں نے مجھے یہاں کڈ نیپ کیا ہوا ہے زبردستی رکھا ہوا ہے میں ساری قوم کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بدنیتی ہے یہ پھر سے کچھ کرنا چاہتے ہیں ساری قوم تیار ہو جائے کہ ایک جب عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جا رہے جس ملک کے اندر قانون کی حیثیتی ختم ہو گئی ہے تو عوام کو پر امن اتجاج کرنا چاہیے نہیں تو ہم بھیڑ بکریاں بن گئے ہیں جب آئین کی بھی کوئی پرواہ نہ ہو جب قانون کی بھی پرواہ نہ ہو جو طاقتوار ہو جو مرضی چاہے کہ عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ میں آزاد ہوں تین ججز نے ہائی کورٹ کے فیصلہ کیا ہے اس کے باوجود وجہ یہاں روکا ہوا ہے انہوں نے پچھلے تین گھٹے سے میں ساری قوم کو ابھی بتا رہا ہوں آپ پر پر امن طریقے سے اتجاج کیلئے تیار ہو جائیں اب باقرام کوئی پناہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تین گھنٹے ہو گئے ہیں تین گھنٹے سے مجھے انہوں نے یہاں رکھا ہوا ہے عدالت کے اندر جانے نہیں دے رہے ہیں کبھی کوئی بہنہ مارتے ہیں کبھی کوئی بہنہ مارتے ہیں میں آج ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے مجھے ہر جگہ بیل دے دی ہے میرے اوپر اب کوئی کیس نہیں ہے میں آزاد ہوں اس کے باوجود انہوں نے مجھے یہاں کڈ نیپ کیا ہوا ہے زبردستی رکھا ہوا ہے میں ساری قوم کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بدنیتی ہے یہ پھر سے کچھ کرنا چاہتے ہیں ساری قوم تیار ہو جائے کہ ایک جب عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جا رہے جس ملک کے اندر قانون کی حیثیتی ختم ہو گئی ہے تو عوام کو پر امن اتجاج کرنا چاہئے نہیں تو ہم بھیڑ بکریاں بن گئے ہیں آپ جب آئین کی بھی کوئی پرواہ نہ ہو جب قانون کی بھی پرواہ نہ ہو جو طاقت وار ہو جو مرضی چاہے کہ عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ میں آزاد ہوں تین ججز نے ہائی کورٹ کے فیصلہ کیا ہے اس کے باوجود وجہ یہاں روکا ہوا ہے انہوں نے پچھلے تیم گھڑے سے میں ساری قوم کو ابھی بتا رہا ہوں آپ پر پر امن طریقے سے اتجاج کیلئے تیار ہو جائیں اب باکرم تو کوئی پھنائے کیسے بسم اللہ رہا مارکہ اب تین گھنٹے ہو گئے ہیں تین گھنٹے سے مجھے انہوں نے یہاں رکھا ہوا ہے عدالت کے اندر جانے نہیں دے رہے کبھی کوئی بہنہ مارتے ہیں کبھی کوئی بہنہ مارتے ہیں میں آج ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے مجھے ہر جگہ پیل دے دی میرے اوپر اب کوئی کیس نہیں ہے میں آزاد ہوں اس کے باوجود انہوں نے مجھے یہاں کڈنیپ کیا ہوا ہے زبردستی رکھا ہوا ہے میں ساری قوم کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بدنیتی ہے یہ پھر سے کچھ کرنا چاہتے ہیں ساری قوم تیار ہو جائے کہ ایک جب عدالتوں کے فیصلے ہی نہیں مانے جا رہے جس ملک کے اندر قانون کی حیثیتی ختم ہو گئی ہے تو عوام کو پرامن اتجاج کرنا چاہئے نہیں تو ہم بھیڑ بکریاں بن گئے ہیں آپ جب آئین کی بھی کوئی پرواہ نہ ہو جب قانون کی بھی پرواہ نہ ہو جو طاقتوار ہو جو مرضی چاہے کہ عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ میں آزاد ہوں تین ججز نے ہائی پورٹ کے فیصلہ کیا ہے اس کے باوجود وجہ یہاں روکا ہوا ہے انہوں نے پچھلے تین گھنٹے سے میں ساری قوم کو ابھی بتا رہا ہوں آپ کو پرامن طریقے سے اتجاج کیلئے تیار ہو جائیں موسیقی